اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایٹویب چینل اور بہت سارے ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹس تمام ہی میڈیکل سٹوڈنٹس گزشتہ ایک روز سے خاصے پریشانی کا شکار ہیں خاصے کنفیوز ہیں چونکہ پی ایم سی کی جانب سے جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے ایم ڈی کیٹ کی تیرہ نومبر اور اس کے بعد اب یہ کنفیوزن کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک طرف پی ایم ڈی سی کی بحالی کی جا رہی ہے دوسری طرف پی ایم س دیا ہے اس ڈیٹ کا ایم ڈی کیٹ کی تو اب کس سلیبس سے تیاری کریں پروونشل سلیبس کو ہم اٹھا کر دیکھیں یا پھر جو اوورال ہم تیاری جس طرح کرتے آئے تھے اسی کے سلسلے کو جاری رکھیں اور پھر اب چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہونے میں اب ایک دن بھی پورا باقی نہیں بچا اب صرف چند گھنٹوں کی بات ہے چند گھنٹوں کے بعد پی ایم ڈی سی کا جو بل ہے وہ وہ قومی اسیمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد صرف ایک سٹیپ رہ جائے گا صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سائن ہونا رہ جائیں گے وہ کب ہوتے ہیں وہ سیٹرڈے ہوتے ہیں وہ اب کوئی بروسہ نہیں سنڈے کو بھی ہو سکتے ہیں وہ منڈے ہوتے ہیں یا ٹیوزڈے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ سائن ہو جائیں گے اس ڈاکومنٹ پر اس بل پر تو وہ لاکی شکل اختیار کر جائے گا اور پی ایم ڈی سی فالی طور پر فنکشنل ہو جائے گی تو پھر اس وقت پھر سٹیڈنٹس کے لیے ایک اور کنفیوجن کھڑی ہو جائے گی لیکن وہ خوشگبار کنفیوجن ہوگی کہ پی ایم ڈی سی کی بحالی ہوتی ہے تو ظاہرہ پھر تمام چیزیں پی ایم ڈی سی کے مطابق ہوں گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی جو ڈیٹ تیرہ نومبر اناؤنس کی گئی ہے یہ بھی چینج اس کو کرنا پڑے اور شاید یہ تھوڑا سا آگے جائے چونکہ یہ کوئی پہلی بار تو اناؤنس ہوئی نہیں ہے یہ تو تی پیسری بار اناؤنس ہوئی ہے اچھا کیا کچھ اگلے چوبیس گھنٹے میں تبدیل ہو سکتا ہے اس پر تھوڑا سا اور مزید ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن پہلے جو بہت سارے لوگ ایم سی کیوز بینک سے مطالق بات کر رہے ہیں جو سلیبس سے مطالق بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنے پیشلی کافی ویڈیوز میں میں آپ کو مستخل یہ بتاتا چلا آیا ہوں کہ جو پی ایم سی کا سلیبس ہے اچھا پریزیڈن تمام ہی بک سے تیاری کرنی ہے جو اس وقت پی ایم سی کے ہم کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں پی ایم ڈی سی کے بحالی پر بات میں آتے ہیں تو پی ایم سی ابھی جب موجود ہے جو اعلان پی ایم سی نے کیا ہے تو پی ایم سی کے سلیبس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو تیاری کرنی ہے کیونکہ جو پروینشل بیسس پر یہ ایک بظاہر دکھایا جا رہا ہے تو یہ پروینشل بیسس پر یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا پروینشل اسسٹنس ضرور لی جاری ہے ٹیکنیکل ان سے مدد لی جاری ہے ان کو لوجسٹکس کے طور پر یوز کیا جارہا ہے ان سے صرف اتنی مدد لی جاری ہے کہ آپ ایک انتظام کر دیں ایک جگہ بنا دیں وہاں ہم ہم سٹوڈنٹس کو ایک دن وہاں پر آئیں تمام لوگ ٹیسٹ دیں واپس سے لے جائیں اور صرف اس حد تک یہ جو ہے یہ مدد لی جاری ہے تو اس میں سلیبس کا کہیں کوئی ان کا کردار نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے سلیبس بھی وہ لوگ اس میں انپوٹ کر سکیں یا کوئی اپنے آئیڈیاز بھی دے سکیں تو ایسا کچھ ب پر پورے ملک میں پی ایم سی نے ٹیسٹ انناؤنس کیا ہے اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ جس دن آپ ٹیسٹ دیں گے اسی دن یعنی سیم ڈے پر ہی آپ کو آپ کے آنسر کیس آبیلیبل ہوں گی اور اب ظاہر ہے پچھلے ایک دو سالوں میں اس میں بڑے ایشوز آئے تھے بڑی پرابلمز بھی ہوئی تھیں اب اس سال اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ایشوز ہوں ویسے تو وہ نوبت آئی گی نہیں چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ اکیات نظر آ رہے ہیں جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تیرہ نومبر کو جو چانس ہے ایم ڈی کیٹ کے کنڈکٹ کرنے کا پی ایم سی کے طاعت ہونے کا وہ صرف دس پرسنٹ ہے میرے نظر میں یہ بھی میکسیم بتا رہا ہوں صرف دس پرسنٹ چونکہ یہ اب اگلے چوبیس گھنٹے میں ہم اس طرف آتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کہ نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن تو ہے نہیں صرف ا یہ لی حکومت ہے حکومت جب پی ایم ڈی سی کے بل کو پاس کرے گی اور اس کے بعد وہ پریزنٹ کے پاس جائے گا تو پھر آج شام میں ایک جو جوائنٹ سیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے آپ لوگ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کا پی ایم ڈی سی بل کا پی ایم سی کا وہ سے پریزنٹ پاکستان کی ایک سپیچ ہوگی اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا آپ کا جو لینا دینا ہے وہ ہے جناب جو قومی اسمبلی کا ا اجلاس ہے اس سے تو اس کے بعد وہ بل ڈائریکٹ پریزنٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا وہ اس پر دستخط کرتے ہیں نہیں کرتے یا پھر یہ بیس تاریخ تھا کہ یہ معاملہ جاتا ہے بیس تاریخ کو بھی اگر اپروول ہوتا ہے تو جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ نومبر اور بیس اکتوبر میں تیئیس دن کا فرق ہے تیئیس دن بہت ہوتے ہیں جب سات تاریخ کو سات سپٹیمبر کو جب ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ تھی جب ہونا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہ ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا تھا جب اس کو آگے بڑھایا گیا پھر جب چودہ تاریخ ہو گئی پھر معاملات آگے بڑھے اور پھر ایک بار اس کو کینسل کرنا پڑا اور پھر تو غیر موینہ مدت تک کے لیے یعنی تل فردر آرڈرز تک تل فردر انسٹرکشنز تک اس کو آگے بڑھا دیا گیا تھا پوسپون کر دیا گیا تھا تو یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ ظاہر ہے لیکن تیاری آپ تیرہ تاریخ کے حساب سے اور ابھی فیلال اسی سل بینکس پر آپ فوکس کریں جو کہ پی ایم سی کی جانب سے اناؤنسڈ ہیں جو کہ پی ایم سی کے پریزیڈنٹ نے بتائیں پی ایم ڈی سی جب بحال ہو جائے گی جب وہ اپنے سلی بس میں کوئی چینجنگ اگر کرنا چاہے گی کرے گی جب اس کا اس کی تمام جو لاؤز ہیں اس کی تمام ایکٹس ہیں وہ تمام کے تمام فنکشنل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی طرف آپ آئیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ ظاہر ہے پی ایم ڈی سی پروینشل بیسز پر ٹیس تو وہ یونیویسٹیز اپنا سلی بس لانچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی یا پھر کون سا سلی بس ہوتا ہے یہ ساری باتیں تھوڑا سا آگے چل کر ہیں ابھی ظاہر ہے کنفیوجنز مجھے پتا ہے آپ لوگ زینبے بہت ساری ہیں ساخلات بہت سار ہیں چونکہ یہ پی ایم سی نے اس وقت اعلان کر کے ایک طرح سے تنگ کر دیا ہے یہ اعلان اگر کرنا تھا تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے تھے انتظار کر لیتے کہ کل کیا ہونے چاہ رہا ہے کل پی ایم ڈی سی آ جاتی ہے تو پھر پی ایم سی کی قانونی حیثیت ختم ہو جانی تھی تو ایک ٹویسٹ ایک جو کہتے ہیں نا ایک جبردستی کا ایک ٹویسٹ انہوں نے اس وقت کہانی میں ڈال دی ہے اور یہ جو اس ٹویسٹ کی جو ویلیو ہے جو قانونی حیثیت ہے وہ تین چار دن میں وہ بلکو کلیر ہو جائے گی آپ دیکھ لیں کہ اگلے تین چار دن میں کیا ہوتا ہے اگلے چوبیس گھنٹے ہی بہت آئے میں اور ایک سینیٹر صاحب سے اس سلسلے میں تھوڑی سی مختصر بات ہوئ اور ایک ایم این اے صاحب سے بھی بات ہوئی تو سینیٹر صاحب آج کسی وقت اس بارے میں بات کریں گے اور ظاہر ہے انہیں بھی حیرانی ہوئی تھی اس اعلان سے چونکہ بہت کوشش بہت محنت ان لوگوں نے کی تھی پی ایم ڈی سی کے بل کو پاس کرنے کے لیے اور اب تو وہ لوگ تیار تھے کہ بس اب تو سمجھیں کہ بس معاملہ ہمارا حل ہو گیا ہے اور اب تمام چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں میں ڈیٹیل سے آپ سے آپ لوگوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں یہ پوری تاکہ آپ لو وہ پوری چیزیں سمجھ آ جائیں کہ ہو کیا رہے اچھا ایک ایم این اے صاحب سے بات ہوئی ظاہر ہے انہوں نے کل تک کا وقت لیا ہے چونکہ کل وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو قومی اسمبلی سے جب ایک چیز پاس ہو جائے گی تو پھر وہ کانفرینٹلی اس کے بارے میں بات کر سکیں گے یا آواز اٹھا سکیں گے اس وقت ظاہر ہے کہ پہلے سے بات کرنا اپنے مخالفین کو ہوشیار کر دینے کے مترادف ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ابھی وقت سے پہلے کوئی بات ایسی کی جائے جسے پھر آپ کے مخالفین ہوشیار ہو جائیں چونکہ پہلے اس بل کی بہت مخالفت کی جا چکی ہے سرینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں آپ تمام مناظر دیکھ چکے ہیں کس طرح سے سینٹر ہمائیوں مومن صاحب نے اس کو روکنے کی کوشش کی پھر جب اس سینٹ میں اس کی ریپورٹ پریزنٹ ہوئی تو اس ریپورٹ کو کس انداز سے انہوں نے پیش کیا پھر جب سینٹ میں خود بل پیش کیا گیا تو اس میں کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں بل کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا اس میں سینٹ میں جو چیئرمنٹ سینٹ ہوتا ہے ان کی سیٹ کے پاس آ کر ان کے ڈائس پر آ کر وہاں پر ہنگام آرائی کی گئی وہاں پر نارے بازی کی گئی تو یہ تمام حالات وہاں پر رہے تو اب زائر قومی اسمبلی میں یہ تمام حالات نہیں ہوں گے چونکہ نہ آج پاکستان طریقہ انصاف جوائنٹ سیشن میں شرکت کر رہی ہے اور نہ ہی وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے چونکہ وہاں سے تو وہ استیفے دے ہی چکے ہیں تو اب بلکل پریشان ہونے کی ہے گھبرانے کی ضر ہوتے ہیں اس ویڈیو کو بھی ہم یہی پر تمام کرتے ہیں تاکہ جب کوئی نئی اپ ڈیٹ آ جائے اس سلسلے میں کوئی نئی چیز سامنے آئے کوئی ڈیولپمنٹ ہو یا آپ لوگ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو میں بہت سارے سوالات اس لیے نہیں لیے کہ سیچویشن تھوڑی سی آپ کو سمجھانی تھی یہ سیچویشن جب آپ کی سمجھ میں آئے گی تو خود ہ آپ لوگ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں گے خود ہی آپ کی تھوڑی جو ذہن کی اس وقت کیفیت ہے جو تینشن ہے وہ کم ہو جائے گی جو لوگ سبسکرائب نہیں کر سکے چینل کو برائے کر ہم سبسکرائب کرلیں تاکہ ویڈیوز تمام آپ تک فوری اور بہ آسانی پہنچ سکیں اور ان حالات سے آپ باخبر رہ سکیں اجازت دیجئے اب اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کے میکسیم سوالات کے جوابات دے سکوں ج جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ ضرور بھیج دیجئے گا اور اگر یہ پورا سینیریو سمجھ نہیں آیا اس سے متعلق بھی پوچھ لیجئے گا میں آپ کو اب مزید وضاعت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھانے کی اجازت دیجئے اللہ حافظ